پر محبا مفتی کا ٹویٹ شہر میں بنکروں کی نئی موجودگی اب کمیونٹی حالوں تک سی آر پی اپ پہنچ گئی ڈریکونین لاز کی اکاسی شہریوں کی پرویسی خطرے میں اسم سی میئر کے مطابق کمیونٹی حال کو لیتے وقت ہم سے پوچھا تک نہیں گیا میریج حال میں سی آر پی اپ کی موجودگی غلط بات ہے اب انہیں متوادل اور موزون جگہ دوسری جگہ فرام کی جائے افغانستان کی صورتحال پر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوبال کی سربراہی میں بودگو نئی دلی میں کانفرنس پاکستان اور چین نے آدمی دلجسپی کا کیا مظاہرہ روس اور ایران شرکت کرنے کے لئے تیار افغانستان میں امن و سلامت کی حوالے سے علاقائی کوشم ہے بارت کا اہم ترین رول سینٹرل کشمی کے زلہ بڑگاہ میں دس سال قبل اسپطال احادے میں پبلک تعمیر کرنے کا معاملہ حنوز نامکمل دیمہ داروں کا پارک کا مکمل نہ ہونے پر سرکار کی نفتہ چینی دس سال سے محکمہ باغبانی کے رول پر اٹھائے سوال زلہ بڑگاہ میں اسپطال کے احادے میں بننے جا رہی ہے پارک اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینر ڈیڈر و ترجمان ڈیڈی سی ممبر ترال ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے خانقاہی مولا فیض پنہ ترال کا کیا دورہ اوقاف کمیٹی ممران سے کی ملاقات آستانی آلیہ کے تعمیر و تجدید مکمل نہ ہونے پر اٹھائے سوال کہا اس کے لئے کمیٹی تشکیل دی جائے اور تحقیقات سرکار تک پہنچ جائے اسلام علیکم ناظرین گراؤنڈ ریپورٹ یا سپیشل ریپورٹ کے سبھی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے ناظرین گراؤنڈ ریپورٹ میں ہم جائیں گے صدر زلہ مقامات کی اور لیکن سپیشل ریپورٹ میں اب ہم پیش کریں گے ان خبروں کی تفصیل لیکن شروعات کرتے ہیں ابھی تک کی سب سے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ ناظرین سپیر چار بچ چکے ہیں جمع کشمیر سے ابھی تک کی خبروں پہ ڈالتے ہیں ایک نظر جمع کشمیر کے سترہ شاہی علاقے میں سنٹر ریزور پولیس فورس نے کچھ دن قبل اس احادے میں داخلہ پایا اس زمن میں محبہ مفتی کا زبردست ٹویٹ سامنے آ چکا ہے محبہ مفتی اپنے ٹویٹ میں لکھتی ہے کہ شہر میں جگہ جگہ بنکر بنانے کے بعد اب سی آر پی اپ میریج حالوں تک پہنچ گئی ہے پریویٹ جگہوں پر فورس کے داخلے پر بہت زیادہ تشویش لاحق ہے اور اس سے پریویسی ختم ہو جائے گی ہر جن ڈریکونین لاز کو لاکر عام شہریوں کو خاموش رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے سنٹر شہر کے سترہ شاہی علاقے میں کچھ دن قبل مقامی شہریوں اور سیول سوسائٹی نے احتجاج بھی کیا احتجاج کے دوران مقامی شہریوں نے سترہ شاہی کی کولنی میں سی آر پی اپ کی موجودگی وہ بھی میریج حال یا کمیونٹی ہال کے اندر داخلے پر مقمل طور پر انہوں نے سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کیا سی آر پی اپ کے لئے مناسب معقول اور بہتر جگہ سنٹر ریزور پولیس فورس کے ہیڈکوارٹرز یا پولیس کنٹرل روم میں انہیں شفٹ کیا جانا چاہیے تھا مقامی لوگوں نے کچھ دن پہلے تصویریں آپ تک پہنچ چکی ہے احتجاج کیا جس میں بزرگ بچے خواتین شامل تھے انہوں نے کہا تھا کہ فوری طور پر سی آر پی اپ کو میریج حال سے شفٹ کیا جائے جنید عزیم مدو کا ٹویٹ اب بھی آ چکا ہے جنید عزیم مدو جو کی کسٹوڈین ہے سنڈیگر میسپل کورپریشن کے ان کمیونٹی یا میریج حال اس کا انہوں نے کہا بہتر ہوتا کیونکہ میریج حال پر پیسہ بہت زیادہ خرج کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد سی آر پی اپ کے بجائے عام لوگوں کو مشکل حالات میں اس چیز کا استفادہ حاصل کرنا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈیویجنل کمیشنر کے ساتھ معاملہ اٹھایا لیکن جس وقت سی آر پی اپ کو میریج حال سترہ شائع شفٹ کیا گیا انہیں پوچھا تک نہیں گیا سنڈگر شہر متدد علاقوں میں لگاتار بنکروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ میریج حال تک سی آر پی اپ کے اہلکاروں کو رکھنے پر مقامی شہر واسیوں نے زبردست احجاج کیا یہ بات اپنی جگہ تائی ہے کہ جمع کشمیر میں سی آر پی اپ کے لیے لگاتار نئے بنکر تعمیر ہو رہے ہیں جس میں برزلہ پل سے لے کر شہر کے اندرونی علاقوں تک کیونکہ گزشتہ ہفتے سے جمع کشمیر میں نامسائد حالات کے بیچوں بیچ میں شہر واسیوں پر حملے بھی ہوئے اور جس میں کئی عام شہری بھی مارے گئے لیکن اس کے بعد سترہ شاہی کے میریج حال میں سی آر پی اپ کی موجودگی پر مقامی لوگوں اور سیاسی لیڈران کو زبردست تشویش لاحق ہے ناظرین افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بیچوں بیچ میں اب نئی دلی میں انتہائی اہم کانفرنس کا احتمام کیا جا رہا ہے پاکستان اور چائنہ نے ابھی تک عدم دلچسپی کا اظہار کیا اسی بیچ میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوال نے اس پوکے پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا بدقسمتی سے پاکستان نے اس میں شرکت نہ کر کے افغانستان کی صورتحال کو شاید حل کے میں لے لیا افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر قومی سلامتی کے مشیروں کی سطح کے اجلاس میں شرکت کے لیے ہندوستان کی دعوت پر مختلف ممارک نے گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا جبکہ پاکستان نے اس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا افسوسناک خبر یہ ہے کہ حیران کن طور پر افغانستان کے ساتھ ساتھ اب چائنہ نے بھی ابھی تک عدم دلچسپی کا ہی مظاہرہ کیا این ایس اے عجید دوال کی صدارت میں بدھ کے روز ہونے والے اجلاس کے لیے چائنہ اور پاکستان کو دعوتنا میں بیجے گئے تھے دونوں ممالک نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا وسطی ایشائی ممالک روس اور ایران نے اجلاس میں شرکت کی تزدیق کی ہے افغانستان میں امن و سلامتی کے حوالے سے علاقائی کوشو میں ہندوستان کے کردار کی بڑی اہمیت بڑھ چکی ہے ناظرین جمع کشمیر میں محکمہ فلوری کلچر یا باغوانی کی بات کریں تو سنگر شہر اور زلہ بڑھگام کے اندر کئی ایک پارکوں کے پروجیکٹوں کو ہاتھ میں لینے کے باوجود ابھی تک مکمل نہیں کیا گیا تصویر آپ تک پہنچ چکی ہے زلہ بڑھگام اسپتال کے نزدیک یہ پبلک پارک اب سے دس سال پہلے اس کے لیے سنگ بنیاد بھی رکھا گیا اور زلہ بڑھگام میں محکمہ باغوانی کی طرف سے دوہزار دس میں بڑھگام کے اسپتال کے باہر اور اندر آنے والے مریضوں کے ساتھ ساتھ تیما داروں کے لیے ایک پارک تعمیر کرنے کا اس وقت فیصہ لیا گیا مگر ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا اس تعمیر سے عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ دا مقامی لوگوں نے زبردست تشویش کا اظہار کرتے ہوئے زلہ ترکیاتی کمیشنر اور پرنسپل سیکریٹی فلوری کلچر شیخ فیاض سے ذاتی مداخلت کی اپیل کی ہے تاکہ زلہ بڑھگام میں بن رہے اس پارک کی تعمیر و تجدید کا کام مکمل ہو سکے فلوری کلچر نے تھوڑی پارک بنائی تھی پیسے نکال کے اب وہ یوز لیس ہے اب ہمارے جو جتنے بھی اٹنڈنس ہیں ان کے مشکلات ہیں وہ سڑک پر گاڑی رکھتے ہیں ادھر رکھتے ہیں ادھر رکھتے ہیں کھانے کے لیے جگہ نہیں ہے مطلب کوئی بچارہ کھانا ادھر کھاتے پارک میں کھاتے لیکن ادھر وہ سسٹم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پیسے نکالے ہیں اب وہ جو پارک ہے پارک کے پارک کے رہ گئی ہے اس کے لیے مطلب کوئی گورنمنٹ کو ایک داما سٹپس نہیں اٹھاتے ہیں یہاں جو ہاسپٹل میں آرہے ہیں پیسے نکالے کے ساتھ آرہے ہیں مگر یہاں ایک دکت ہے گورنمنٹ نے یہاں پر پیسے دے دیا ہے یہاں لوگوں کو جو کھانا پینا ہوتا ہے کوئی بچارہ کھانا ہے وہ پارک بنائی چلے انہوں نے دیا ہے مگر بات کسیدی کی بات ہے ابھی وہ چالو نہیں ہو پائی ہے میں گورنمنٹ سے رکست کرتا ہوں اس کو جلد سے جلد چالو کیا جائے تاکہ لوگوں کی مشکلات ہے یہ جلد سے جلد دور ہو جائے اور ان کا دور ہو جائے اگر یہ پارک بن چکی ہے یہ چالو کیوں نہیں ہو رہی ہے اور یہ جو دوسرا کوویٹ کا مسئلہ ہے دور دور لوگ بیٹھیں گے اور اس بیماری سے نجات پاس سکیں گے مگر مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے یہ چالو کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں زلہ بڑگام میں پارک تعمیر ہو چکی ہے لیکن عوام کے نام وقف کرنے میں تاخیر کی جاری ہے زلہ بڑگام کے مقامی شہریوں کی الجی انتظامیہ سے مداخلت کی اپیر ناجدر ڈیڈی سی اترال ڈاکٹر ہرباکش سنگھ نے آج زلہ کے اندر مختلف علاوہ کا دورہ کیا ڈیڈی سی لیڈر ڈاکٹر ہرباکش سنگھ نے آج خانقائی فیض پنہ اترال میں عوام اور اوقاف کمیٹی کے ممران سے خصوصی ملاقات کی آستان علیہ کی تعمیر مکمل نہ کرنے پر انہوں نے سوالات اٹھائے تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا ڈیڈی سی ممر اترال پی ڈی پی کے سینئر لیڈر و ترجمان ڈاکٹر ہرباکش نے آج خانقائی فیض پنہ اترال کا دورہ کیا مقامی شہریوں سے ملاقات کی ملاقات کے بعد مقامی شہریوں نے کہا کہ خانقائی فیض پنہ اترال پر تعمیر و تجدید کا کام ہاتھ میں لینے کے باوجود ابھی تک مقامل نہیں کیا جا سکا ڈاکٹر ہرباکش نے اس موقع پر کمیٹی تشکیل دے کر معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں جس حساب سے پیسہ آیا ہوا ہے اس میں ایک تھارو انویسٹیگیشن چاہیے اس میں ایک انکوائری چاہیے کہ اتنے دن سے یہ لنگر آن کیوں ہے پروجیکٹ ایک بازے افتہ اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان لوگوں کے ترال کے لوگوں کی بھی ڈیمانڈ ہے یہاں کی انتظامیہ کی بھی ڈیمانڈ ہے اور میں یہاں سے ایلیکٹڈ میمبر ہوں میری بھی ڈیمانڈ ہے کہ جس حساب میں کام کی پیس ہے یہاں اور جو کام کیا گیا ہے اور جس حساب سے پیسہ نکالا گیا ہے اور یہ لنگر آن رکھا گیا ہے اتنا بڑا یہ ایک ہسٹاریکل پلیس ہے ترال کے لیے بڑی ایمپورٹنس ہے اس زیارت کی اگر اس کے ساتھ دوکھا ہوا ہے یہاں کے کاموں میں دوکھا ہوا ہے تو میں اپنی طرف سے گورنر ایل جی صاحب جو ہمارے ہیں انتظامیہ کو اپیل کروں گا اور میں لکھوں گا بھی میں ایک چٹی بھی لکھوں گا جس میں یہاں انویسٹیگیشن ناظرین جمع کشمیر میں شاید ملازمین کے مطالبات جو ہیں ابھی تک سڑکوں تک ہی محدود رہے زلطرقیاتی کمیشنروں کے ساتھ ساتھ جو جنرل کمیشنروں کو بھی وقت وقت پر میموریڈرم پیش کیا گئے لیکن محکمہ صحت میں جو تائنات ملازمین آرزی طور پر کام کر رہے ہیں اسے کہیں نہ کہیں بیماروں کو اور تھیٹر تک پہنچانے میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے محکمہ صحت میں بڑی تعداد میں تائنات ابھی تک آرزی ملازمین کی حصیت سے اپنا رول ادا کر رہے ہیں آئی سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمع کشمیر میڈیکل ایمپلائیز فیڈریشن کی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے الڈی انتظامیہ سے ملازمین کے ریگولرائزیشن کے آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا پریس کانفرنس کے دوران ایجائے کے صدر رفیق احمد راتر اور شبیر احمد لنگو نے مشتر کا طور پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا حالیہ جنہوں میں جن سرکاری ملازمین کو بدقسمتی سے برطرف کیا گیا ان کی برطرفی کے آرڈر واپس لینے چاہیے تھے کیونکہ سرکاری ملازمین نے مشکل اور کٹن حالات میں جمع کشمیر کے مختلف معاملات پر بھی انہوں نے اپنا قلیدی رول ادا کیا محکمہ صحت کی بات کریں یا دیگر اہم شعبوں کی بات کریں امرجنسی سرویس میں جب ملازمین آرزی ہوں تو کام پوری طرح سے وہ ادا نہیں کر پاتے ہیں جو ہماری آٹھ تاریخ کی جو ہماری کال کی ہرتال کی کال کی اس کو ڈیفر کرتے ہیں آنریبل گورنر صاحب سے پور زور اپیل کرتے ہیں پور اعتماس اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان گریب ملازمین جو ہستالوں میں کام کرتے ہیں بارہ سو کے قریب چاہے وہ اس میں نرسز ہو چاہے ہمارے ٹیکنیشنز ہو ایکسٹرے ٹیکنیشن ہو یہ کی پوشٹ پر کام کرتے ہیں ہمارے ملازمین ہم آپ کے وسائل سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات کو سنا جائے اور ان کے جو پوشٹ آپ نے ریفر کر دی ہیں ہم کسی کے ساتھ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی نہ لگے ہم چاہتے ہیں لگے کیونکہ یہاں پر ان ایمپلائیمنٹ بہت ہے ہم چاہتے ہیں لگے مگر ان ملازمین جو آرڈی لگے ہوئے ہیں ان کے ملازمین کے ساتھ جڑا تھے شمالی کشمیل کے زلہ بانڈی پورا کے حاجن علاقے سے ہمارے ساتھی بڑھ زہر نے اطلاع دیا کہ آج تحصیل آفیس میں اچانک آگزنی کے واردات کے بعد مقامی تحصیل دار کے مطابق نوے فیصد ریکارڈ محفوظ ہے تحصیل آفیس حاجن میں گزشتہ شام آگ کے ایک واردات میں تحصیل آفیس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا مقامی تحصیل دار حاجن صفیہ عبداللہ نے کہا کہ بروقت فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی کاروائی سے آگ پہ قابو ہو سکا لیکن ریکارڈ جو ہے تقریبا نبے پرسنٹ ریکارڈ جو ہے اس کو محفوظ بتایا اور حاجن اور آس پاس کے علاقوں میں جو ہی یہ خبر فیحلی تو مقامی لوگوں نے بھی تحصیل آفیس کا فوری طور پر رکھ کیا تصویر آپ تک پہنچ چکی ہے آگ اتنی خطرناک تھی کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اوپری منزل کو اپنی لپیٹ میں لیا اور پوری بلڈنگ خاکستر ہو چکی ہے تہم مقامی تحصیل دار کے مطابق ادھر کشتوار سے ملی اطلاعات کے مطابق کشتوار میں بھی آگ کے ایک واردات میں ایک مقامی مقام کو نقصان پہنچا تہم فائر انڈ ایمیجنسی سرویس نے فوری طور پر پہنچ کر آگ بچانے کی کاروائی میں حصہ لیا تہم زلطرقیاتی کمیشنر نے فوری طور پر ٹیم تشکیل دے کے آگ سے ہوئے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے ریپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا گیا کشتوار کا دور دراز علاقہ آپ دیکھ پائیں گے کہ آگ کے شولے کتنے خطرناک تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مکان سے دوسری مکان تک آگ کے شولے پہنچنا شروع ہوئے اور واپس شہر کا رکھ کرتے ہیں شہریسنگر کے نٹی پورا ارم کالنی میں رہائش پذیر شہریوں کی اپیل ہے کہ یہاں سرکن کی حالت نا گفتہ بہ ہے چلنے فرمے میں دکتوں کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ زلطرقیاتی کمیشنر اور منسپل کورپریشن کے میئر اور کمیشنر تک ہم نے کئی بات ملاقاتیں بھی کی تحریری طور پر انہیں آگاہ کیا کہ ارم لین برشا کالنی نٹی پورا میں اس علاقے میں لگاتار جو پانی ٹپکنے کے ساتھ تھی اور بارشیں ہونے کے ساتھ ہی سڑگوں پر حالات جو ہیں وہ قابل آمد رفت نہیں ہوتے ہیں مقامی لوگوں نے زلطرقیاتی کمیشنر اور منسپل کورپریشن کے میئر جنید عظیمتو سے مداخلت کی اپیل کی ہے برشا نگر ارم لین شہر اسنگر کا انچاہی اہم علاقہ مانا جاتا ہے اور اس علاقے میں لگاتار بوندابادی اور بارشوں کے بعد مقامی لوگوں کے عبور مرور میں بہت زیادہ خلال پڑا ہے مقامی لوگوں نے زیادہ خلال پڑا ہے رس agrees سویلنگ واقعیل کے لیے مثل یہ سینگر کا خیلال استخدام رنگ ربح سویلنگ اولین شہر اس وقت کردیا ہے ڈیویم شاہر طور پڑا کے ت tea جس میں بیمنہ اور آس پاس کے علاقے نٹی پورا راول پورا استان پورا مہجور نگر اور پرباگ اور آس پاس کے علاقوں میں اس طرح کی اندرونی سڑک رابطوں پر اس سال بھی روڈ جو ہے میکڈمائز نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے مقامی شہریوں میں زبردست تشویش لاحق ہے شہری سنگر کے دور درہ علاقے جن میں بوٹا قدل لال بازار اور دیگر علاقے جب ان علاقوں کی بات کرتے ہیں اس سال کئی ایک جگہوں پر تعمیراتی کام شروع ہو سکے لیکن لولائن ایریاز جن میں مہجور نگر شارپورا راول پورا استان بورا اور دیگر علاقوں میں ان سال تعمیر تجدید کا کام ہاتھ میں نہیں لیا گیا مقامی لوگ نے کہا سیزن ختم ہو چکا ہے اب ہمیں انتظار ہے کہ شاید زلطرکیاتی کمیشنر سنگر اجاز اصد فوری طور پر کچھ مداخلت کریں اور زلطرکیاتی کمیشنر متعلقہ عدداروں کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کا دورہ کریں اور آز خود دیکھیں کہ ان علاقوں میں سڑک رابطہ بہت زیادہ ناقابل آمد رفت ہے اسی طرح کی تصویر اہدر پورا کے اندرونی علاقوں سے بھی برزلہ کے اندرونی علاقوں سے بھی آ رہی ہیں جہاں پر نئی کولنیاں تعمیر ہونے کے بعد ان علاقوں پر لگاتار مشکلات میں لوگ ہیں بٹمالو کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ ٹرانسپورٹ یاد سے جب آپ اندر آنے کی کوشش کریں گے تو سڑک رابطہ اتنا زیادہ خراب ہے مقامی لوگ یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کیا وہ شہرواسی ہیں یا دہباشوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے اسی طرح کی تصویریں شہر سنگر کے مختلف علاقوں سے آتی ہیں مقامی لوگوں نے کہا کہ بچوں نوجوان اور بزرگوں کو شام یا صویرے مسجد جانے تک بڑی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان علاقوں میں ابھی بھی موجود جو محلق کمیٹیاں ہیں انہوں نے زلطر کیا تھی کمیشنر بٹمالو اور دیگر علاقوں میں تعمیر و تجدید کا کام شروع کرنے کے لئے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے اور ناظرین کال ہم نے بات کی تھی پلواما پولیس نے خصوصی کاروائی کے دوران کس طرح سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف شکنجہ مزید تیز کر دیا آج پلواما پولیس کی طرف سے بیداری مہم کا باقاعدہ آغاز ہوا اور سائبر کرائم کو روکنے کے لئے ڈیو ایس پی ہیڈکوارٹر محمد شفی نے اس اس پی پلواما گلام جلانی وانی کی ہدایت پر خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا اس میں نہ صرف سرکاری بلکہ گیر سرکاری محکموں کے سینئر افسران شرکت کی اور اس موقع پر ڈیو ایس پی ہیڈکوارٹر محمد شفی نے جانکاری دیتے ہوئے کہا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم ان جرائم کا خاتمہ کرنے کے لئے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر اپنی شروعات جو ہے کام کی اپنے اپنے گھروں اپنے اپنے محلوں سے کریں انہیں کہا کہ ذلہ پلواما اور دیگر علاقوں میں جو ہمیں ریپورٹ موصول ہو رہی ہیں اس میں بہت سارے لوگ بدقسمتی سے ایسے جرائم کے مرتق پائے جا رہے ہیں جس کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے مقامی شہریوں کے ساتھ ساتھ سرکاری املازمین سرکاری افسران جن میں ریوینیو محکمہ تعلیم اور دیگر ڈپارٹمنٹ سے منسلک افراد نے منتخب موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا آپ نے دیکھو اگر کہ ہم نے یہاں پہ فلیکس پرنٹنگ پہ نکالے ہیں فلیکس بورز پہ نکالے ہیں پوری انفارمیشن پورا کانٹینٹ اس پہ ہم نے پرنٹ کیا ہے وہ صرف اس لیے کیا ہے پرنٹ کی ہم یہ پبلش کریں پبلک جان جائے پبلک جاننے کی کوشش کریں اور جو انٹرسٹڈ گروپ ہے تارگٹ گروپ ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور ان کے لیے ہمارے پاس کیا کیا سہلیات ہیں اگر ایسی کوئی چلینج ہے کسی کو کوئی ایسی پرابلم کوئی فیز کرتا ہے تو اس پرابلم کو ہم کیسے سولو کر سکتے ہیں اس کا کمپلینٹ کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے اور اس کا جو طریقہ ہے انویسٹیگیشن کا ایسے کرائیمز کا یہ بھی الگ ہے یہ ہم کوشش کر رہے ہیں آپ نے دیفرنس ہے ہمارا آج کا پرگرام جو یہاں پہ ہے جہاں پہ ہے جہاں پہ مولیس نے قائم کیا ہے اس میں ہمارے سکول کے اوسازہ صاحبان یا بچوں اور جی ایسے شہروں نے حصہ لیا پرگرام سائبر کرائیم کے ذریعہ تھا پرگرام میں بہت اچھی انفرمیشن حاصل کی سب لوگوں نے کہ ہم سائبر کرائیم سے کیسے روکے اپنے آپ کو یا سائبر وکٹم کیسے نہ بنے کیونکہ ہر کوئی آج کے زمانے میں موڈرن زمانے میں کوئیل فون انٹرنیٹ یا دوسرے ایسے گیجٹس کے استعمال کرتا ہے جن سے وہ جڑا ہوا ہے اور انٹرنیٹ ایسے چیز بن گئی ہے جس میں میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کو کون کرے یا کیسے ہمارے ہمارے ساتھ سیکیورٹی بریچ کرے یا پیسے ہمارے کس طرح لے سو یہ کامن کرائیم بن گئے ہیں موڈرن وولڈ میں اس سے ریلیٹڈ بہت ساری انفرمیشن ہمیں ملی آج ہم کس طرح اپنے آپ کو روکے سے یا ہم کس طرح آپ کو اس سے بچائے تاکہ ہمیں یہ زندگی میں ہمیں ایسی کرائیمز کا سامنا نہ کرنا پڑے پولیس نے یہ اچھا قدم اٹھا ہے ہمارے لئے پولیس نے ایویر کرنا لوگوں کو یہ بہت بڑی اچریمیٹ ہے ہمارے لئے کہ پولیس نے پہلی لوگ کو ایویر کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ہمیں خوشی ہے کہ آگے بھی ایسی پروگرم کرتے رہیں گے دوسری جگہوں پہ سرنگر سٹوڈیو سے آپ براہ راست اس وقت ملبر میں اپنا منپسند خبروں کا بلٹن سپیشل ریپورٹ دیکھنے اپنے میزبان تجمل کے ساتھ ناظرین اگری خبر ڈریکٹر جنرل ہاٹی کلچر کے حوالے سے ہے ڈریکٹر جنرل ہاٹی کلچر اجاز احمد نے آج دوردراز علاقے جن میں شپین کے گنپورا بالپورا اور دیگر علاقوں کا رکھ کیا جہاں پر آگ سے متاثرین کے لیے اب دو لاکھ روپیہ کے چیک موقع پر ہی تقسیم کیا گئے حالانکہ آگ لگنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں قبل سیب کے درخت سے تو ایک طرف قدرتی آزمائش کے بعد برباری کے بعد کافی نقصان ہوا لیکن کچھ دن قبل راجپورا علاقے میں جب آگ کی ایک ہولناک واردات میں میوہ باغات سے اتارے گئے سیبوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تصویریں آپ تک پہنچ چکی ہے راجپورا کے علاقے میں گزشتہ ہفتے اچانک آگ لگنے کے بعد اس علاقے میں ڈریکٹر ہارٹی کلچر نے فوری طور پر امداد باہمی کے لیے اب دو لاکھ روپیہ کے چک تقسیم کیے گئے اور متاثرین کو یقین دلایا کہ اگر اس ایریا میں کسی قسم کی کوئی پریشانی لوگوں کو ہے اور باغات میں سے میوہ اتارنے کے بعد اگر اس کو لینے لے جانے میں کوئی پریشانی ہے تو اس پر بھی محکمہ فوری طور پر کاروائی کرے گا پرنسپل سیکریٹری ہارٹی کلچر نوین کمار چودری کی ہدایت پر اجازمت بٹ نے آج دور دراز علاقوں کے بعد شپین کے راجپورا علاقے کا دورہ کیا جہاں پر گزشتہ ہفتے آگ کی ہولناک واردات میں جو سٹاک آپ کے پاس فروٹ وغیرہ کا تھا وہ آگ کی ہولناک واردات میں ختم ہو گیا اور اس موقع پر کسانوں کی مدد کرنے کا بھی یقین دلایا بل پورا میں آگ کی واردات ہو گئی جس میں ایک سیب سے بڑا ہوا ایک شاٹ ہے وہ راک میں تبدل ہوا تو ہم امیجیٹ ہم نے دیکھا کہ واقعے وہاں ساڑھی تین ہزار باکس جو مجھے بتایا گیا رکھے گئے تھے لگ بک سیونٹی پرسنٹ کے قریب اس میں نقصان بھی ہے ہم نے امیجیٹ دو لاکھ کا جو چک ہے دوبارہ اس شاٹ کو بنانے کے لیے دیا اور انشاءاللہ ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن سے بھی ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے تاکہ وہاں سے بھی اس کو ریلیف ملے اور جو بھی ہمارے دوسرے سکیمز ہیں ان میں بھی انشاءاللہ ان کو دیکھا جائے گا ان کو مدد کیا جائے گا اور ہم نے دوسرے زمینداروں کو بھی بتا دیا کہ ہمارے جو بہت ساری سکیمیں ہیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہے جو ہمارا ہائی ڈینسٹی کا ایک پروگرام ہے اس کو ہم نے اپنانا پڑے گا تاکہ ہم جو ہماری پروڈکشن ہے ہماری یلڈنگ ہے اس میں وہ ہم آگے جا سکیں اور ہمارے جو روزگار کا بڑا وسیلہ ہے اس وقت ہارٹیکل جات اس کو ہم نے ہائی ڈینسٹی میں کنورٹ کر کے اپنے جو اور ناظرین زلہ کلگام سے ہمارے نمائج نے اطلاع دیا ہے کہ آج گورنمنٹ ڈگری کالیج کا نام تبدیل کرنے کے بعد اسے انسپیکٹر الطاف احمد کے نام سے منصوب کیا گیا شہر سنگر متعدد علاقوں میں لگاتار یو ٹی ایڈمیسٹیشن میں ال جی کے ہدایت پر سکول اور کالجوں کے نام اب تبدیل کیے گئے ہیں زلہ کلگام میں آج کلم علاقے میں جو گورنمنٹ ڈگری کالیج ہے اس کا نام اب انسپیکٹر الطاف احمدار سے منصوب کیا گیا اس موقع پر زلہ ترقیاتی کمیشنر کلگام کے علاوہ پولیس اور سیول انتظامیہ کے سینئر افسران بھی موجود تھے میں آپ کو اپنا ایکسپیڈنس بتاؤں گا جب میں ڈسٹرک آیا تو مجھے ان کے بارے میں اتنا پتا نہیں تھا الطاف صاحب کے بارے میں لیکن نوٹ بینگ دی پارٹ آف دی پولیس بینگ دی پارٹ آف ایڈمیسٹیشن مجھے بھی ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا انہر اور ان کی کنٹریبیشن کیا رہی ہے توارڈز اردنیشن اور یوٹی اسپیشن تو میں یہاں پر میڈم سرکسٹ کروں گا کہ نیکس ٹائم جب آپ ایونٹس کریں گے ان کے اوہر میں بھی جب آپ کالیج کھلیں گے اور اب ناظرین عالمی کپ تیٹو ونٹی کے مقابلوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں جمع کشمیر ملک بر دنیا بر میں کریکٹ کے شوکین اب کی بار ٹی ٹی ٹوونٹی عالمی کپ کے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں لیکن ٹیم انڈیا کی پرفانس کو لے کر ابھی بھی سوالیا نشان ہے حالانکہ ٹیم انڈیا نے بعد میں کمزور ٹیموں کے خلاف سٹرونگ کمبیک کیا کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی ٹیم جو ہے وہ کمزور ٹیم کے خلاف جو ہے زیادہ بہتر کھیل کا مظاہرہ نہیں کر پاتی ہے لیکن باقیہ میچوم ہے افغانستان اور نمبیک کے خلاف جس طرح سے ٹیم انڈیا نے کمبیک کیا اب ٹیم انڈیا کے آگے بڑھنے کے چانسز جو ہیں وہ اب نیوزلینڈ اور افغانستان کے مقابلے پر تمام نظرے ہیں تازہ اپڈیٹ آپ کو دے دوں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کا مقابلہ اس وقت جاری ہے اور ویسٹ انڈیز ایک بار پھر اسی رواج سے اسی رسم سے اور اسی ریس کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے انہوں نے نو آشارہ پانچ ورس میں بہتر انز بنائے چار ویپنوں کے نقصان پر گواہ اس کا مطلب ہوا کہ اس میچ میں بھی آسٹریلیا کی گرفت جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے لیکن شام ساڑھے سات بجے انتہائی اہم مقابلہ ہوگا جس میں انگلنڈ کا مقابلہ سوٹ افریقہ کے ساتھ ہوگا یہ مقابلہ بیلنسڈ ہے اور سوٹ افریقہ اور انگلنڈ کے بیچ میں یہ پتہ چلے گا انگلنڈ نے جس رفتار کے ساتھ جس پیس کے ساتھ ابھی عالمی کپ میں بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا کیا سوٹ افریقہ اس کی فتوحات کا سلسلہ روکنے میں کامیاب ہوتی یا نہیں لیکن پھر آتے ہیں ٹیم انڈیا کی کارکردگی پر ناظرین جب ٹیم انڈیا ابودابی میں پہلے ہی موجود تھی آئی پیل کے سیزن کے سلسلے میں تو امیدیں تھی کہ شاید ٹیم انڈیا ویرات کوہلی کی قیادت میں اور منٹور ایم ایس دونی کی پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھے گی اور بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی لیکن سف اول کی ٹیموں کے خلاف زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرنے کے بعد نامبیہ اور افغانستان کے مقابلے میں یک طرفہ جیت درج کرنے کے بعد اب ٹیم انڈیا کی جیت اور فتوحات اور آگے بڑھنے کا سلسلہ اگر نیوزلینڈ افغانستان سے ہارتا ہے تو اس صورت میں ٹیم انڈیا آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ دو میچوں میں بہتر رن ریٹ کی حساب سے ٹیم انڈیا کافے آگے بڑھ چکی ہے آج شام ساڑھے سات بجے انتہائی اہم مقابلہ سوٹ افریقہ اور انگلینڈ کے بیچ میں ہوگا اور اس وقت جو مقابلے وہ اسٹریلیا اور ویسٹڈیز کے بیچ میں جاری ہے سپیشل ریپورٹ میں آج کا شمارہ بس اتنا ہی دیش دنیا کی خبروں کو جاننے کے لئے آپ دیکھتے رہیں گلستان نیوز نیٹورک ہمیں دیجے کا اجازت اللہ حمد و ناصر